دیکھیں وہ ایک ری ہیب سے آئے ہیں اور توقع کی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ ری ہیب سے آتا ہے تو وہ کچھ باتیں سوچتا ہے کچھ سنتا ہے کچھ انیلائز کرتا ہے کچھ نتائج جخص کرتا ہے اپنی زندگی دیکھ کے پھر دوسروں کی زندگی دیکھ کے کچھ نتائج جخص کرتا ہے اور وہ سنجیدہ سا ہو جاتا ہے تھوڑا وہ تھوڑا سوبر سا ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ خوشباش نظر نہیں آتا کیونکہ جسے اپنی ماضی قریب کی زندگی میں کافی پریشانیاں نظر آتی ہیں تو وہ ہسنا کھیلنا چھلانگے لگانا یا بنگڑے ڈالنا یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ٹرسٹ تو بریک تاب ہوگا نا جب پہلے ابھی ٹرسٹ ہوگا پہلی چیز تو ٹرسٹ ہونا ہے نا تو ٹرسٹ جب ہوتا ہے تو آپ کو ٹرسٹ کیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا ایک بادہ کرتا ہے اور ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے کوئی بہیوئر میں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی تو نظر آنا چاہیے نا مطلب یہ ہے کہ اس کے کال اور فیل کے اندر ایک ایسا رشتہ نظر آتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اور وہ جو کرتا ہے اس کے اندر ایک رشتہ نظر آتا ہے اب پرابلم یہ ہے جو ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے سائنٹفیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ کریکٹر ڈیفیکٹس اپنے برقرار رکھنا چاہے اور نشہ وہ چھوڑنا چاہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں ٹرمینلی یونیک ہوں میرے کریکٹر ڈیفیکٹس قائم رکھنا چاہتا ہوں میں نشہ اب نہیں کروں گا یہ ہو نہیں سکتا ایسا نہیں ممکن کریکٹر ڈیفیکٹس کا جانا ضروری ہے اچھا اب یہ میں اخلاقی لحاظ سے نہیں کہہ رہا مذہبی لحاظ سے نہیں کہہ رہا اچھا یہ ایک مط ہے ہمیشہ کریکٹر ڈیفیکٹس بعد میں آتے ہیں نشہ پہلے آتے ہیں کہ نشہ سے پہلے جو چیز موجود ہوتی ہے وہ موڈ کی خرابی ہے بوریت ہے ڈپریشن ہو سکتی ہے انگزائٹی ہو سکتی ہے وہ کریکٹر ڈیفیکٹس نہیں ہیں بارال وہ سمٹمز جو کہ پہلے ہوتے ہیں وہ موڈ اور مزاج کی خرابی کے سمٹمز ہیں کہ اس کا دل نہیں کہیں لگتا وہ بور سا رہتا ہے چڑچڑا رہتا ہے ڈپریس سا فیل ہوتا ہے کلاس روم میں نہیں بیٹھ سکتا ایسے ہی ادھر ادھر مزے کی تلاش میں گھومتا ہے فن تلاش کرتا ہے تو یہ سمٹمز جو ہو سکتے ہیں پہلے موجود ہو سکتے ہیں لیکن جو اصل کریکٹر ڈیفیکٹس والے سمٹمز ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ دو طرح کے سمٹمز ہیں ایک ہے پہلے پری موربڈ یعنی پری موربڈ کا مطلب ہے بیمار پڑھنے سے پہلے پری موربڈ اور دوسری ہے پوسٹ موربڈ کہ بیمار پڑھنے کے بعد بیمار پڑھنے کے بعد there are definite کریکٹر ڈیفیکٹس جو کہ actually لفظ ہمیں یہ use نہیں کرنا چاہیے جیسے جب کوئی vomiting کرتا ہے تو ہم نے اس کے لئے ایک لفظ رکھا ہے vomiting ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ یہ گندہ آدمی ہے یہ گندگی پھلا رہا ہے ٹھیک ہے نا ہم اسے یہ تو نہیں کہتے نا کیونکہ اس کے لئے ہم نے ایک رکھ دیا ہوا ہے ٹھیک اسی طرح خانسی ہے یا ہچکی کسی کو آ رہی ہو دوسری لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے لئے ہم نے تسلیم کر دیا ہوا ہے کہ یہ signs and symptoms of illness ہیں لیکن نشے کی بیماری کے نتیجے میں جو کچھ مریض کرتا ہے وہ اس کے لئے ہم نے لفظ رکھا ہوا ہے بین الاقوامی طور پر character defects اور step four یہ ہے کہ اپنے character defects کو سرچ کرو fearlessly اور اس کا ایک بائی خاطہ بناو soul searching کرو یہ character defects بات ہے لیکن میں اس opinion کا حمی ہوں کہ جو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے character defects ہیں تو آپ close ہو جاتے ہیں آپ کا دل کھلا نہیں رہتا آپ receptive نہیں رہتے آپ کہتے ہیں sanu ennia galna karanay ne آپ ارے پتہ نہیں کنے کے defect ہوں گے تو وہ پھر اس طریقے سے بات نہیں بنتی لیکن ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ terminologies جو introduce کراتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جو بھی sign symptoms ہوتے ہیں نشے کی بیماری میں ان کا کوئی ایسے نام رکھا جائے جیسے vomiting جیسے dizziness جیسے خانسی کوئی ایسے نام ان کے رکھنے پڑیں گے کم از کم کوئی چھیک عدد sign symptoms کے ہم کوئی الہدہ سے نام رکھ لیں جیو character defect کی طرف اشارہ نہ کریں بلکہ symptoms کی طرف اشارہ کریں تاکہ جو عبرو ہے جو عبرو ہے وہ بچ جائے اگر ہم vomiting والے کی عبرو بچاتے ہیں تو غصہ کرنے والے کی عبرو بھی بچا لیں اگر ہم خانسی والے کی عبرو بچاتے ہیں تو ہم اس بندے کی عبرو بھی بچا لیں کہ جو نشے کے لیے چوری کر رہے ہیں یا کچھ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایک چیز بیچ کے دوسری چیز کو کرنا چاہتا ہے یہ کافی بڑا character defect ہے نا کہ نشے کے مرض میں بندہ کوئی چیز بیچ کے کوئی ایک کام کرنا چاہتا ہے جو کہ craving ہو رہی ہے کوئی ایک چیز بیچ کے اور denial بھی ایک actually character defect ہے یا اس کو ہم sign symptom کہہ لیتے ہیں نشے کی بیماری کا کہ بندہ denial میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں کہ میں ایڈکٹ ہوں ویسے میں نشہ کرتا ہوں میں پارٹی کرتا ہوں میں لوگوں کے ساتھ مل کے کہ الکوہل بھی پی لیتا ہوں میں چرس بھی پی لیتا ہوں پر مجھے نشہی مت کہیں میں ایڈکٹ نہیں ہوں یہ ویسی بات ہے ایک وہ stage drama تھا بہت اچھا امان اللہ کا اس میں اور بھی artist تھے اور اس drama کا نام تھا شرتیا مٹھے شرتیا مٹھے اس میں دو بیٹے ہوتے ہیں جو اندے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کو بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے تو وہ بیٹے ہوتے ہیں اور وہ بیٹے جو ہے اندے ہوتے ہیں وہ بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی اندے نہیں ویسے سا انہوں نظر نہیں آندا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے اور ان کے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اندے نہیں انہوں نے کہا رشتیا اندے نے بقیدہ انہوں نے ان دو لڑکیاں دے رشتیا اندے نے جنہوں نے نظر نہیں آندا اور جنہوں نے رشتیا اندے نے تو انہوں نے وہ ٹور پھر کے بھی بخاندے نے اور انہوں نے گھر کے چونکہ محول کو سارا دیکھا ہوتا ہے کہ چار قدم ادھر یہ ہے پانچ قدم ادھر یہ ہے تو بقیدہ سیڑھیاں چڑھ کے اتر کے وہ دکھاتے ہیں کہ اسی کوئی انہیں نہیں ایلوکا نے گلہ بنائی ہے بیسے سنوں نظر نہیں آنے تو مجھے بتائیے کہ کتن ایک پرسنٹ لوگ یہ بازے طور پر جب وہ ریہیب میں بھی آتے ہیں کرائیسز انٹرونشن کے ذریعے تو آ کے پہلا لفظ کہتے ہیں کہ نہیں پہلا تو وہ کہتے ہیں ہم نشائی نہیں کرتے پھر کہتے ہیں نشات قدیق دار وانسین بلو مون یہ محورہ سب کو پتا ہے وانسین بلو مون یہ کیا ہوتا ہے مطلب اس کا شہجیل کو پتا ہے وانسین بلو مون کبھی کبھی سے کیا مراد ہے کبھی صبح کبھی دوپیر پھر کبھی شام پھر کبھی رات صبح دوپیر شام اور رات کبھی کبھی یہ ہوتا ہے تو دینائل ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ مجھے نشائی مت کو میں نشائی نہیں ہوں میں اڈک نہیں ہوں آج پھر بھی کر آئے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی اگھٹیار کو تو سباز مت آنا تم ہو ہی کٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی ہو تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہو کیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے